دوبارہ آ رہے ہیں جی کنڈی صاحب خان صاحب کہتے ہیں دوبارہ آ رہا ہوں جو آپ لوگوں نے زور زبردستی جبر ظلم کر سکتے تھے وہ کر لیا میں نے خون خرابے سے بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے اب میں دوبارہ آ رہا ہوں عدالت میں بھی جا رہا ہوں عدالت سے بھی مجھے ریلیف ملنے کی توقع ہے اور آپ لوگوں کا پلان تھا لڑانے کا انہوں نے کہا میں دوبارہ آ رہا ہوں اب یہ نہیں روک سکیں گے اب مشکل ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کس نے روک ہے جی آنا ہے ایک انہوں نے کہا ہے کہ میں آ رہا ہوں ابھی میرے خواہد میں تین دن ہو گئے تین دن بعد انہوں نے ڈیٹ دینی ہے چھے دن کا ٹائم دیا تھا انہوں نے غالبا تو تین دن بعد جو پریس کانفرنس ان کی ہوگی یا جو بھی ڈیٹ ہوگی وہ بتائیں گے کہ میں آ رہا ہوں کیونکہ چھے دن کو انہوں نے کہا تھا کہ چھے دن تک اگر اساملیاں نٹ توڑی گئیں اور ریلیشن کر رہا نہ کیا گیا تو پھر میں دوبارہ ایک لاؤنگ مارچ بھی کریں یہ شورٹ مارچ بھی کریں آہ کچھ عرصہ پہلے لاؤنگ مارچ سے پہلے انہوں نے جلسے بھی کیے ہر جگہ پہ یہ گئے انہوں نے جلسے کیے کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی گئے گئے ایک آہ سیالکورٹ میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا غالبا اس کے علاوہ جو ہے وہ کہیں پہ بھی ایسی رکاوٹ نہیں کھڑی گئے ہم تو یہ کہا تھا آپ دن میں دو جلسے کریں ایک صبح کریں سیالکورٹ میں تو ان کے ساتھ آپ نے بڑی زیادتی کی تھی نہیں وہ وہ بھی ڈی ان کے واقعات کر کے تو اور زیادہ پروجیکشن میں چل جاتے ہیں نہیں وہ میں آپ سے گری کرتا ہوں کہ اپوزشن جاتی ہے کہ اس قسم کی جلسے ہم بھی اپوزشن میں تھے ہم کہتے ہیں یہ میں روکیں ہرڈلز کریں تاکہ ہماری آپ لوگ ہماری خبریں بنیں اور اچھے ہیں انہوں نے خود کروایا ہی نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ایک عشو تھا میرے خواہر میں گراؤنڈ کے عشو تھا جو بھی تھا اس پہ جو ہوا تھا نہیں ہونا چاہیے تھا میں سمجھتا نہیں ہونا چاہیے تھا جلسہ کر لینے چاہ ہے دیکھیں ان کی اپنی ٹیم ایک آئی میں خود اس جس کا گواہ ہوں کیونکہ میرے دوست فرنٹیر ہاؤس میں ٹھہر ہوئے تھے کے پی ہاؤس میں تو ہیلیڈ نے لینڈ کیا کے پی ہاؤس میں صبح حکومت کے لینڈ کیا وہاں سے تین لوگ نمودار ہوئے پرویس فرٹیک تھے عصد عمر تھے اور شامود قریشی تھے وہ آئے پھر وہ بعد میں پتا چلا کہ صبح ڈیالوگز ہوئے اس کے بعد سپریم کورڈ میں جس طرح کہا گیا کہ جی ایش نائن سے آگے ہم نہیں آنا دیکھیں ہ ہم نے بھی ایک لونگ مارچ کیا تھا کراچی سے اسلامباد تھا صرف میں مان گیا گیا مجھے صرف یہ بتائیں دوبارہ آئیں گے تو ایش نائن بھیجیں گے کسی اور جگہ بھیجیں گے کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں دیکھیں کیونکہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسلامباد میں ہی نہیں گھسنے دیں گے دیکھیں یہ تو بلکل انٹیری مسٹر کا کام ہے ہمارے ساتھ مشاورت کریں گے دیکھیں جو ان کا پریویس ریکارڈ ہے اس کو دیکھتے ہو تو بلکل میں سمجھتا ہوں کہ علاوڑ نہیں ہوں پیشتے اب بھی سپریم کورڈ کی وجہ سے ہوا ایش نائن کا وعدہ کیا گیا تھا بی چوکا گئے جو چیزیں ہوں ہی آپ کے سامنے تھیں جب آپ کے لیڈر یہ کہے آپ کے پارٹی کے لیڈرشپ یہ کہے جلاو گیرہ ہو یہ کر دیں گے اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو پھر یہ چیزیں تو ڈیفنٹی آپ کا پاس ریکارڈ یہ کر رہے ہیں پاس ریکارڈ آپ دیکھیں آپ نے سپریم کورٹس کے ڈیسیزنز ہیں کہ ایک تو واقعی روڈ بلوکڈ نہیں ہونی چاہیے اس طرح جام نہیں کرنے دیا جا سکتا بٹ کوئی جگہ ہو سپیسیفک جہاں پر جلسے ہم نے کیا تھا ہم نے کہا تھا ہم پرامن جلسہ جلسہ کریں گے واپس چلے جائیں گے ہم کراچی سے ڈی چوپ ج پرامن جلسہ ہے کہ ہم چلے گئے دوسری پارٹی ہے تھی پی ایم ایل این جی ہوئی تھی انہوں نے کہا ہم نے دھرنا دینے انہیں ان کو ایچ نائن پارک ایچ نائن کا جو گراؤنڈ تھا وہ دیا ایچ نائن کے غالباً کہیں پہ تھا ایچ نائن ابھی جو دیا ہے کشمیر ہے پہلے جو پہلے بھی تھی مولانا صاحب جب آئے تھے مولان صاحب بھی اسی میں گئے پی ایم ایل این آئے تھے تو اگر دھرنا دینے ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ دھرنا دیں ا ایک روڑ کھولا چھوڑیں تاکہ یہ لوگ سکول ہیں آپ انہیں ایچ نائن آنے کی جازت دے دیں گے اگر پورامن ہوں گے پورامن کیسے پتہ چلے گا گارنٹی دیں گے جناب پورامن رہیں گے آپ دیکھیں میں تو ایکسپیکٹ کہا رہا تھا کہ کنڈی صاحب جو ان کے لیڈر آئے تھے بلاول زہداری صاحب ہوتی انہوں نے کہا ڈی چوک تاک آئے اور پھر ان کی اپنی کام پر ٹانگئی وہاں کوئی قوم جانتی ہے بات یہ ہے سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے جو انہوں نے تین لانگ مارچ کی ہے دو درنے دیئے کسی سطح پہ کنڈی صاحب بتائیں کہ پکڑ دکڑ ہوئی ہو کنٹینرز لگائی ہو ایون ہم نے تو ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر پورا ریڈ زون کے سینٹر میں آنے کی جازت دے دی دیکھیں ہم پہلے دن سے جانتے تھے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں یہ عادل بنیادی طور پہ عمران حان سے خوف زدہ نہیں ہے یہ ان عظیم پاکستانیوں سے خوف زدہ ہیں جو آپ کا پروگرم سن رہے ہیں اس وقت یہ ان سے خوف زدہ ہیں یہ کنٹینرز عمران حان کے لیے نہیں تھے لگے کہتے ہیں جی بندے نہیں آئے کیا ہوا پچیس ہزار پولیس والوں کی فیلڈنگ لگا کر پورے اسلام آباد میں تو کہتے ہیں بندے ہی نہیں آئے لہور میں لگ مدان جنگ بنا ہوا تھا نہیں لیکنہ پنجاب لگ مدان جنگ بنا ہوا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم پوری تیاری سے آئیں گے پنجاب میں تو آپ کی لیڈرشپ اس طرح نہیں نکل سکی جو صحیح بات ہے کے پی کشمیر اور گلگت بلتستان سے آپ کے لوگ نکلے ہیں بڑی تعداد میں لیکن کم از کم پچاس ہزار شیل جو ہیں انہوں نے جو اکسپائیڈ سٹاک پڑا تھا ان کے پاس یہ ٹیئر گیسنگ کا وہ انہوں نے مارا سیال کورٹ میں بھی میں نے ٹیئر گیسنگ جو مجھے فیس کی ہے میں نے انہیل کی اور جو مجھے وہاں اٹک میں اور برہان انٹرچینج پہ تھی وہ تو مجھے اکسپائیڈ لگ رہی تھی یا کوئی کیمیکل والی لگا نہیں تھی اچھا حاصل جو ہے وہاں ہیلتھی شو ہو گیا تو مقصد یہ یہ جمہوریت ہے یہ کیا جاتا ہے کنٹینرز لگا آکے خوف زدہ کر کے روڑ کی گولیاں چلا آکر ہائی فائرنگ کر کر لاتھی چارج کر کر جو نمبر آپ بتا رہے تھے اگر اتنا نمبر آتا تو پولیس کے لیے تو پھر یہ سب کچھ روکنا ممکن نہیں نہ رہتا نا پچیس ہزار بندے بیس لاک بندوں تو کیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا ہم کیوں سپریم ہو جائے گا دیکھو میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں نا اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میرا بھی دل چاہ رہا تھا میری طرح اور بہت سارے ورکرز کا دل یہ چاہ رہا ہوا کہ ہاں سا بیٹھ جائیں درنے کے لیے ہاں بیٹھ جائیں چونکہ ہم مقابلہ کرنا چاہ رہے نا لیکن میرے لیڈر نے مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری جانوں کا بھی حیال رکھنا ہے ہم تو مرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں پنجاب میں آپ نے کوئی انٹرسپیکشن کی ہے کہ پنجاب میں آپ کے لوگوں جو لیڈرشپ ہے وہ لوگوں کیوں نہیں نکال سکی اس پر کچھ لوگ نکلے ہیں پنجاب کی لیڈرشپ پورا مدارے جانوں یہ بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں مجھ مین کا سن رہا تھا ایک کلپ وہ کہہ رہے ہیں دو ہزار بندے بھی کوئی لیڈر نہیں نکال سکا آپ کا پنجاب میں دیکھیں دو ہزار میں یہ سمجھ دوں میرے خیال ہے فیصلہ بات سے آپ کا کراؤڈ امپریسیف تھا اس کے علاوہ کسی ڈیویژن سے آپ کے لوگ زیادہ نہیں ہے ہر ایک نے میند کی ہے سیال کورٹ سے 21 لوگ زیادہ رہا تھے بھٹی صاحب پنجاب کا ذرا بتائیں ایک تو مجھے بھٹی صاحب اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ بامسوق ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر